آج ہمارے کچھن میں بنی ہے مزیدار گارلک فیش فرائی چلیں دیکھتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اور کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور مزیدار ڈیفرنٹ ریسپی بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں یہ گارلک فیش فرائی تو سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک کلو فیش لی ہے اس میں میں ڈالوں گی ڈالوں گی 1 petitsے پنسac ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا ڈالوں گا گارلک پیسٹ گارلک پیسٹ بھی ایڈ کر لیا آپ ان سب چیزوں کو مکس کر دوں گی اور کم از کب ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے دکھ دوں گی یہ دیکھیں فش کو میں نے مسارہ لگا لیا ہے اور اس کو ون آر رکھ دیا ہے میرینیٹ کراہ سے ون آر تو اب جو ہے ہم اس کو فرائے کریں گے بلکل سمپل ریسپی ہے اور بہت تیسٹ ہی ہے اس میں آپ اوریجنل جو ہے فش کا ٹیسٹ جو ہے فیل کریں گے آئل کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے دی فرائے کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہے یہ اب ہم اس میں فش کے پیس ڈالتے جائیں گے اور فرائے کریں گے یہ دیکھیں میڈیم فلیم پر ہم نے فرائے ہم نے پیٹ کے پیسی سے ایڈ کر دیوں آئل میں بڑی مزیدار اور ضبضت سیجو آ رہی ہیں بلکل تھوڑے سے مسائلیں ہیں اور مگل کا ٹیسٹ بہت ہی رمی ہوتا ہے بہت زبضت سیجو آ رہی ہیں اور اب جو ہے میں نے اس کی فلیم فل کر دی ہے اس سٹیج پہ پانچ منٹ پکانے کے بعد فلیم کو فل کر لیں آپ نے جو ہے گولڈن ہونے تک فش کو فرائے کرنا ہے فش کے پیسیز کو فرائے کرنا ہے اس کے سفرائے ہو رہے ہیں اور اب فلیم جو ہے پھول ہے پیج آپ کو اس طرح یہ گارلک کے پیسیز نظر آ رہے ہیں ان کو آپ سٹینر کی مدد سے نکال لیں یہ دیکھیں فش کا کتنا زبردست کلر آ چکا ہے اور اس ریسپی سے یہ ہے کہ آپ اس میں فش کا اوریجنل ٹیسٹ جو ہے سوئی کریں گے مسائلوں کا ٹیسٹ نہیں ہوگا فش کا اپنا ذائقہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں سارے جو پیسیز ہیں وہ گولڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اچھا ہے اس طرح اب میں ڈش آؤٹ کروں گی فلیم کو آف کر دوں گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورز تو دیکھیں ہماری ریسپی مزیدار سیر ریڈی ہو چکی ہے کتنی زبردست فش فرائے ہوئی ہے اگزم ٹیسٹی اور مزیدار آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ پیس